اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولوگ تو جی انشاءاللہ اب سے ولوگ جہاں وہ رگ لڑ لیا آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملا کریں گے کیونکہ جب سے میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی مجھے اتنے سارے کمنٹس آئے اور اتنے سارے میسجز آئے کہ آپ ہماری موٹیویشن ہم نے آپ کی وجہ سے شروع کیا آپ کو دیکھ کے شروع کیا تو پلیز آپ جو ہے وہ نہ چھوڑیں یوٹیوب نہ چھوڑیں یوٹیوب تو پھر میں نے سوچا کہ میں صرف ان لوگوں کی باتوں کو دل دکھانے والی باتیں ہوتی ہیں ان کو لے کہ میں کیوں اپنا جو ہے اتنی میں نے عرصہ جو یوٹیوب پہ میند کی ہے وہ میں ختم کر دوں اور کیونکہ جب آپ ایک دفعہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا بند کر دیتے ہو تو آپ کا چینل جو ہے وہ رینکنگ میں جو ہے وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے تو اس لیے اور مجھے انکم سے نہیں ہوتا یوٹیوب میرا شوق ہے مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے کنیکٹ رہنا اور اتنا عرصہ جو ہے میں نے محنت کی ہے تو اب میں کیوں اپنی محنت جو ہے وہ برباد کر دوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اب جو ہے وہ ولوگز ریکھنے کو ملا کریں گے اور ابھی جی میں کمرے کا کام کر کے فارغ ہوئی تھی اور آج حسیب گھر تھے تو میں نے حسیب کو کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ارہا کی وکر اب بلکل بھی یوز نہیں کرتی اب کیا تقریباً دو سے تین مہین ہونے والے ارہا نے وکر کو ہاتھ کیا مو بھی نہیں لگایا وہ بلکل بھی جو ہے وہ وکر پہ بیٹھتی ہی نہیں ہے تو میں نے کہا کہ ایسا کریں اب نا وکر کو ہم نے نا سنبھال کے رکھ دینا چاہیے اور ہمارے جو ڈریس ہے نا تو وہاں کا علماریاں جو ہے نا وہ اوپر والی کافی کھلی ہیں تو تو ہم میں نے حسیب کو کہا کہ ہم یہی رکھ دیتے ہیں تو وکر بھی میں نے جو ہے وہ رکھ دی ہے اور بس اس کا بی بی باتھر جو ہے نا وہ دھونے والا ہے تو وہ میرا تھا کہ میں دھو کے ہی نا ایک دفعہ جو ہے وہ اس کو پھر پیک کروں گی تو اس لیے ابھی جو ہے یہ چیزیں جو رکھ دی ہیں اور جب ارہا کی برتھرے ہوئی تھی تو یہ میں نے منگوایا تھا تو پھر میں نے کہا اب اس کو خراب ارہا کیونکہ اس کو پھینک رہی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو نا سنبھال کے جو ہے وہ رکھ لیتی ہوں کہ خیر سے اگلی برتھرے بھی ہوگی تو کام آئے گا نہیں تو گھر میں بھی کسی بچے کی برتھرے ہوتی ہے چلو بندہ وہاں کام لگا لیتا ہے ضرور بار بار خرچہ کرنا ہے تو بس ابھی میں اس کو سمیٹھ کے وہ رکھ رہی تھی اور آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی ارہا کو جو گفٹس ملے ہیں جو کہ اس کی نانوں نے دیا ہے اور میری جتھانی نے کیا دیا ہے اور باقی لوگوں نے کیا گفٹس دیا ہے تو وہ میں دکھاؤں گی تو یہ جو آپ چھوٹی سی پیاری سی گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ ارہا کو دی ہے اس کی تائیہ مانی یعنی کہ میری جو سب سے بڑی جتھانی ہیں انہوں نے دیا ارہا کو یہ گاڑی تو یہ اس پہ بیٹھتی بلکل بھی نہیں ہے اس پہ بیٹھتی تو ہے نہیں لیکن اس کو ویسے چلائی رکھتی ہے ویسے اس کے پر لیٹ جاتی ہے اور اس کا میوزک بھی آن ہوتا ہے وہ میوزک بھی آن کر لیتی ہے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لے گی زیادہ نہیں اس کو یوز کرتی ویسے اس سے زیادہ کھیلتی رہتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ اس کو چلنا آتا ہے تو وہ چلتی پھرتی رہتی ہے اس پہ بیٹھتی نہیں ہے تو یہ جو ہے انہوں نے دی ہے اور بہت پیاری لگی مطلب یہ ارہا کی جو ہے وہ پہلی گاڑی ہے تو یہ جی انہوں نے دی ہے اور باقی آنٹی نے ارہا کو برچرے پہ پیسے دے دیئے تھے اور جو میری دوسری جیٹھانی ہے انہوں نے جو ہے وہ کپڑے دیئے تھے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نیکس بلوگ میں جو ہے وہ دکھا دوں گی اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ارہا کو دیا ہے اس کی نانوں نے گولڈ کا گفٹ اور میں بھی میں نے آپ لوگوں سے شاید پہلے بھی جو ہے وہ شیئر کیا ہو لیکن یہ جو ہے ارہا کو اس کی نانوں نے دیا ہے گولڈ کا گفٹ اور امی کا یہی تھا کہ نا جب ارہا کی پہلی برچرے ہوگی نا تو میں پیسے نہیں دوں گی میں نے اس کو گولڈ کی جو ہے وہ بالیاں بنوا دوں گی تاکہ جو ہے میری بیٹی جو ہے جب کان سلوائے تو پہلے دفعہ یہی بالیاں پہنے ابھی تو امی بڑی لے رہی تھی اس سے بھی زیادہ بڑی والی لے رہی تھی لیکن پھر جو ہے پھر امی نے کہا کہ نہیں ابھی چھوٹی ہے میں نے بھی امی کو یہ کہا تھا کہ چھوٹی ہے تو اتنی بڑی نہ لیجے گا تو امی نے پھر یہ والا سائز لیا ہے آپ کو بتا ہے اس سے بھی چھوٹا سائز ہوتا ہے تو یہ والا جو سائز لیا ہے بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ اور سیم ویسا دیزائن ہے جیسا میری بالیاں سیم امی نے ویسا ہی دیزائن لیا ہے ارہا کی بالیوں کا بھی تو اب ارہا کے فیس کے لحاظے تو یہ کافی بڑی ہیں تو خیر سے جب یہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی سات آٹھ سال کی ہو جائے گی تب اس کو یہ پہناوں گی تو یہ امی نے جیس کو گفت دیا ہے پیارا ایسا گولڈ کا اور نانیاں بڑے جو ہیں وہ لاد کر دی ہوتی ہیں تو یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ امی کہہ رہی تھی کہ میرا تو دل تھا بڑی لینے کا لیکن تم نے منع کر دیا بڑی لے لیتی ایک دفعہ آپ کو بتا ہے نا امیوں کا جو ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بڑی چیز آ جائے تاکہ بار بار جو ہے وہ چیز چینج نہ کروانی پڑے تو میں نے امی کو کہا امی ابھی وہ بہت چھوٹی ہے تو خیر سے جب بڑی ہو جائے گی پھر میں خود لے لوں گی تو امی کہتے ہیں نہیں وہ بھی میں لے دوں گی تو نانیاں کو تو آپ کو بتا پیار اسی طرح ہوتا ہے تو یہ دیئے ہیں جی امی نے سونے کی بالیاں اور یہ جی میں بیٹھی ہوئی تھی تو بھائی آیا تو بھائی کے ہاتھ جی بھابی نے بھیجے ہیں یہ والے رائس یہ ملیدہ رائس ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا تھوڑا شوربہ بھی ہوتا ہے پانی پانی سا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اور یہ اتنے مزے کے لگتے ہیں آپ یقین کریں اتنے اتنے مزے کے لگتے ہیں یہ بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں اور ساتھ میں بھابی نے یہ والا رائتہ بنا کے بھیجا بہت بہت مزے کے لگتے ہیں آپ لوگوں کے گھر بھی بنتے ہوئے کچھ لوگ اس کو تاہیری پتہ نہیں اس طرح کر کے بھی کچھ کہتے ہیں تو بہت زیادہ مزے کے تھے اللہ کا شکر ہے کہ بھابیاں بہت اچھی مل گیا ہمیں تو یہ بھابی نے بنا کے بھیجے تھے اور اس کے علاوہ جی ابھی میں فری ہی ہوئی تھی تو جیسے میں فری ہوئی نا تو دیکھا باہر سے نا مجھے نا آواز آنا شروع ہو گئی تو باہر بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ تیز اور میں نماز پڑھنے لگی تھی تو پھر میں نے جب نماز کے لئے وضو کرنے گئی نا تو میں نے سنا کہ بھئی بارش کی آواز آ رہی ہے تو پھر جب میں باہر آئی میں نے حسیب کو بتایا میں نے کہا بارش ہو رہی ہے حسیب خود تو چلے گئے ارہا کو چھوڑ گئے پھر میں گئی ارہا کو میں نے جلدی سے شیوز پہنائے اور میں نے حسیب کو کہا کہ آپ اس کو ہی پکڑیں اس کو ہی پتہ چلے کہ بارش کیا ہوتی ہے پھر میں نماز پڑھ کے آلوں پھر میں اس کو پکڑ لوں گی اور پھر میں اس کو تھوڑا سا بارش میں وہ نہلاؤں گی بھی صحیح اور کیسی پہلی دفعہ ارہا بارش میں نہائی اور وہ ریکشن کیسا رہا تو وہ آپ ارہا کے انسٹرگرام پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں میں نے جی ایک چینل کے بارے میں بات کرنی تھی تو یہ میری کزن ہے ابیرا ان کا چینل ہے تو کافی انفرمیٹی ویڈیوز ہوتی ہیں اور وہ جو ہیں ڈاکٹر ہیں تو آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ ٹپس مل جائیں گی ڈائٹنگ کے لحاظ سے بھی سب اس طرح بھی تو آپ لوگ ان کے چینل پہ جائیں ان کے چینل کا لنک میں نیچے دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی بہت زیادہ ہیلپ ہونے والے جن جو لوگ کنسیف کرنے میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے نا ان کے لئے چینل بہت زیادہ یوسفول ہے تو اس چینل کا لنک میں نیچے دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو آپ لوگ لازمی ان کے چینل پہ جائیں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ابھی جی ہے رات کا ٹائم اچھا آنٹی نے گھر میں بنائے ہوئے تھے بھیر بھیر پتہ نہیں اس طرح کر کے کوئی سبزی ہوتی ہے تو میں بھی نہیں کھاتی اور حسیب بھی نہیں کھاتے تو میں نے کہا کیوں نہ میں نے حسیب کو کہا میں نے کہا مجھے نہ سبزی کہیں سے نہ باہر سلا دیں تو حسیب نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم نہ آملیٹ بناتے ہیں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا میں پھر اپنے لئے پیازوں والا بناوں گی تو حسیب نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میرے لئے ابھی وہی بنا دینا تو یہاں جی میں اپنے لئے اور حسیب کے لئے بنا رہی ہوں آملیٹ اور حسیب کو زیادہ براؤن جو ہے وہ پسند ہے کیونکہ حسیب کو یہ بڑا وہم ہوتا ہے کہ یہ کہیں کچھا نہ رہ جائے تو اس کے بعد جی ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ابھی جی میں آگئی ہوں کچن میں اور میرا چولہ بہت زیادہ گھنڈا ہو رہا تھا کیونکہ ظاہر باتہ سب بھی اوز کرتے ہیں تو یہ حسیب بہت زیادہ گھنڈا ہو رہا تھا تو میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ اس پہ جو ہے بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے وہ ڈال کے اور ساتھ میں جو ہے وہ سرکا ڈال دیں تو اس سے بہت زیادہ اچھا جو ہے وہ کلین ہو جائے گا تو میں نے پہلے جو ہے وہ بیکنگ سوڈا پہلے میں نے ویسے ساف کیا سارا سابون سے پھر میں نے بیکنگ سوڈا ڈالا اور پھر میں نے تھوڑا سا اوپر سرکا ڈال دیا اور اس کو تقریبا پندرہ سے بیس منٹ پڑا رہنے دیا تب تک میں نے جو دودھ کا سارا کام تھا وہ کر لیا اور چولہ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ساف ہو گیا ابھی بھی تھوڑ تھوڑ کالک ہے لیکن وہ بھی جو ہے وہ میں پھر ساف کر لوں گی ساتھ ساتھ میں اور الحمدللہ سارا ساف ہو گئے رات کو بندہ یہ کام کر کے سوتا ہے سکون ہو جاتا ہے کہ ہاں جب صبح کچن میں آو گے تو کچن جو ہے وہ آپ کو ساف ہی ملے گا تو پھر صبح یہ ٹینچن ہی ہوتی کہ صبح اٹھ کے ساف کرنا پڑے گا ویسے تو کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں تو مٹی تو پھر بھی آتی رہتی ہے لیکن مٹی کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ چلو ساف کر لیتا ہے اور جو برطن میں نے جو ہے وہ واپس رکھ دیا ہے تیاری سٹارٹ کرتی ہوں اور ارہا کو میں نے سلا دیا ہے اور اس کے بابا بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی سو گئے ہیں اور ماشاءاللہ ہر ٹائم جو ہے وہ یہ کمرہ میں اس طرح جو ہے وہ چیزیں بھی کھیلی رکھتی ہے میری چیزوں سے بھی کھیلتی ہے اپنی چیزوں سے بھی کھیلتی ہے کھلونوں سے بہت کم کھیلتی ہے ان کو تو اٹھا اٹھا کے مارتی ہے تو بس ابھی میں یہ ساری چیزیں سمیٹریوں کے خیر سے اب رات کو یہ خیر سے سوئے گی صبح اٹھ کے دوبارہ کھیلے گی تو بس ابھی جی یہ میں ساری چیزیں جو ہے یہ اس کی سمیٹ کے رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد میں جاؤں گی موہہ دھوں گی اور اس کے بعد ایک کریم میں یوز کر رہی ہوں آج کل تو وہ لگا رہی ہوں تو ہینڈز اور فیڈ کے لیے بہت زیادہ اچھی کریم ہے تو بس جی ابھی جی ہے بلکل ارہا کو میں نے سلا دیا سارا کمرہ ساف کر لیا اور یہاں جی ابھی میں کھانے لگی مجھے بھوک لگ رہی تھی تو آج کل میں نے یہ والی جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہیں کرکرے وغیرہ میں بلکل نہیں کھاتی یہ میں نے ڈائیٹ فلین نیا لیا ہے تو بس جی ابھی ارہا سو رہی ہے اور میں یہ کھاتی ہوں اور آپ لوگوں سے جاتی ہوں اجازت انشاءاللہ آپ سے ملوں گی کل والے ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ